انسیار میں لکھنوں میں کانپور میں یہاں لاغو کیا جائے لیکن ابھی اس پہ بچاری چلہ تک آئی ایس اسوسییسن کی آج سے آئی ایس ویپ ہے اور اس میں ایک ایڈی ایم ان کی ہونی ہے پرسوں تو اس ایڈی ایم میں یہ مدہ بہت جور سور سے اٹھے گا آئی ایس اپنا دکار سولنا نہیں چاہتے راہل میں آپ کو بتاؤں کہ یوپیو ویہار دو ایسے سٹیٹ ہے جہاں کمیشنر پڑھا لی نہیں ہے اور یہاں کے آئی ایس افتروں کا آئی ایس کا قیدر بہت رچ مانا جاتا ہے اس لیے کہ سارے چیزوں پر آئی ایس افتروں کا ادھکار ہے پولیس بھی ان کے اندر میں ریٹی ہے آئی پی ایس 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 ساتھ پر اچھا دے کر آتے ہیں لیکن ادھکار کے معاملے میں جلہ ادھکاری کو سارے ادھکار ہیں اور اس اس پی پر لائن ارڈر تک سیمیت رہ جاتا ہے لائن ارڈر کے معاملے تک سیمیت رہتا ہے تو لائن ارڈر تک سیمیت رہتا ہے جب پوری ذمہ داری اسی کی آتی ہے تو اس میں آئی ایس کو پرابلم کیا ہے پریشانی کیا ہے تو راج اپال نے کہا پائلٹ پروڈگر کے تحت تو پہلے ہی کیوں کود گئے دیکھیں سمجھتیا یہی ہے کہ جس کے پال پر دکار ہیں وہ نہیں جاتا بیوروکریسی میں سروچتہ کی جو اسکتی ہیں وہ اس میں آئی ایس ایس بھی نیچے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ادھکاری لاگ ہو جائے گی تو جلہ ادھکاری کے ہاتھ میں نہ تو لائن ارڈر کی بیوستہ رہی جائے گی نہ بہت سارے ادھکار جو ہے وہ ختم ہوئے وہ ختم راجت سکا ایک ادھکاری بن کے رہ جائے گا اور وہ جو بکاس کاریوں کا ہی سمیتھا کرے گا تو کوئی ڈی ایم جو ڈی ایم چیک اپنی بینہ منجوری کے نہیں چھوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے وریندر میں آپ کے پاس آؤں گا سور پرطاب سنگھ اس وقت جڑ گئے ہیں پورو آئی ایس ادھکاری ہیں سور پرطاب جی آپ کا بھارت سماچار پر بہت سواگت ہے آئی ایس اب سر اب اس میں خفا ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئی ایس کا جب ویک منائے جائے گا تو ہم اس پر بات اٹھائیں گے وہ اس پرنالی سے سہمت نہیں ہے دیکھیں جیدہ ویواز کرنے کی جرورت نہیں ہے اس میں شیو ہے کہ آج بھی پولیس کو پورے اختیارات ہیں جیسا کرنا چاہے وہ کرتے ہیں اور یہ جو مجیسٹیٹ ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ کہہ بھلی کوشن کے روپ میں ہے کہ سرکار اور پولیس کے بیچ میں کوشن کا کام کرتی ہے وہ اور سیویل سوسائیٹی جو ہوتی ہے اس کو کئی بار لگتا ہے کہ پولیس پر جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جانچ بھی پولیس کریں اور روک تھام بھی پولیس کریں تو ایک جنتہ کو وشواس ہوتا ہے کہ سیویل ایڈمیسٹیشن بیچ میں ہے یہ کھالی پولیس نہیں ہے تو ہے کیا کہ دیکھیں لوگتانٹر کے انترگتر جو سیویل ایڈمیسٹیشن ہے یا لوگتانٹر میں جو منتریگر جیسے ہیں وہ بھی سیویل ایڈمیسٹیشن کا پارٹی ہے تو اس لیے آرمی اور پولیس کو پورے اعلیقارات سامانتے نہیں دیا جاتے اور کچھ راجوں میں جرور کیا گیا ہے اس میں کوئی مجھے آپتی نہیں ہے لیکن ایشو یہی ہے کہ ابھی اتر پردیش کے اندر پولیس کو پورے اعلیقار دی گئے کہا کہا تھوک دو جس کو بھی چاہے تو آپ تھوکی ہیں نا سب کو آپ کو کون روک رابط ہے مکھ مندری کہنے تھوکی ہیں پھر آپ کو اور اعلیقار کیا چاہیے گولی سے بڑا اعلیقار تو کوئی نہیں ہے اس سے بڑا اعلیقار سورپرتاب جی ہے کہ لان اڈر کو منٹین رکھنا اب ایک تھانت دیکھس کے شکایت ہوگئی تو کلیکٹر کے پاس جانا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا ہے تھانت دیکھس کے اوپر سی او ہے اے ایس پی ہے ایس پی ہے ایس ایس پی ہے ڈی آئی جی ہے اب تو اے ڈی جی تک ہے جلادہ کاری کے پاس کیوں جانا پڑے گا جلادہ کاری کے پاس اگر کوئی سیویل ویکٹی کوئی آتا ہے شکایت دیکھ اس کو فور ورڈ کرتا ہے تھانے کو بھیجتا کاروائی کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سے دو ماتنے میں زیادہ آوش ہے کئی بار تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے ویکٹی سامانے تو وہ جلہ مجیسٹیٹ ایس ڈی ایم تشیل درک ہے آسانی سے پہنچ جاتا ہے اس کو لگتا ہے مجھے گرفتار نہیں کرے گا جو گرفتاری کی تلوہ جب تھانے جاتا ہے دڑانے دھمکانے گرفتاری کی تلوہ زیادہ لٹکی ہوتی ہے اس کے اوپر تو اس کو لگتا ہے پورے عدکار آپ دے دیجئے کل کو دیکھیں اینار کی ہو جائے گی یہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پرنالی لاغو ہوتی تو تانہ شاہی شروع ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہاں آشکتہ اتر پدیش میں نہیں ہے اس کی نہیں تو راج پال نے تو کہا نا راج پال تو ایک سانکیتک سیمبولک ہیڈ ہے نا راج پال کو کارے کاری ہیڈ تھوڑی ہے راج پال پرامرس دے سکتے ہیں راج پال کو ماننا نہ ماننا راج پال کا رکار ہے راج پال کا رول کوئی ڈکٹیٹر کا تھوڑی ہے انہوں نے کہہ دیا تو مان لیا جائے گا لیکن جس طرح سے لان اڈر مینٹین رکھنے کی ذمہ داری ایک اس پی پر ہوتی ہے وہ آج بھی ہے اسے کون روک رہا ہے آپ تو مکھ مدری نے کہہ دیا ہے جس کو چاہے گولی مار دو چودے پندر ریپ رو جانے ہو رہے ہیں کیوں نہیں گولی مار دو ریپسٹ کو اب پولیس پٹ رہی ہے گاجی پر میں مر گئے سپائی بولینشن میں مر گئے سپائی کسی نے روکا آپ ماریے پولیس پولیس خود ہی پیٹ رہی ہے تو پہا گولی کیوں نہیں مارتے بھائی اس نے روک دیا سوری پتاب جی وہ کیسے مارے ان کے دستانے میں تو کسی اور کا ہاتھ ہے کوئی بھی صحیح وہ ایشو نہیں ہے پولیس پہ اٹیک ہونا یہ سرکار کا اقبال کرنے والی بات ہے اور جبکہ مکھ مدری کہہ رہا ہے پولیس تھوک دے جس کو بھی چاہے تو کیوں نہیں تھوک رہی ہے پولیس پولیس کمیشنر بن کے ہی تھوک ہوگی کیا یہ بلکل کترک باری بات ہے اس میں ترک کہیں بھی نہیں ہے اچھا یعنی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے سارے ادھکار انہیں پہلے سے ہی ہیں پولیس کو پورے ادھکار ہیں پولیس کاروام کام تو کرے پولیسنگ کا کام تو کرے ان کو تو روت اخواد میں پھوٹو چھپوانا ہے پہ پولیسنگ نہیں کرنا ہے تو پولیسنگ کے لیے تو آئیے سدکاری پھر کلاس بھی تو نہیں لے رہے ہیں جب کام اپنا نہیں کر ہوگے تو آر ادھکار مانگنا چاہتے ہو جو ادھکار ہیں ان کے استعبال نہیں کرنا چاہتے ہو اچھا یعنی کام ہی نہیں کر رہی اتھر پردیس پولیس چھک سے کام نہیں کام کرتی ہوتی ہے گھٹنے پولیس پٹی کیسے بتائیے جو پٹ رہی ہے پولیس بار بار تھنات دکش مارا جا رہا ہے چھوٹی گھٹنا ہے کیا چلیے سوری پرتاب جی آپ نے اتنی اہم بات رکھی ہے اور اب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو پورو ڈی جی پی ہیں ان کی بات بھی لے لیں گے تو آپ دونوں کی بات سمجھ بھی آ جائے گی ہمیں اپنا مت کہنے کا حق ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن ان کو بھی لے لیتے دونوں لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے ایم سی دیویدی جی ہیں پورو ڈی جی پی ہیں آپ کا دیویدی جی بہت سواغت ہے سوری پرتاب سائی جی سوری پرتاب سنگھ جی جوڑے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کی پولیس کو آلیڈی بہت ادھکار ہے اور یہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں اب یہ بھی ادھکار مل جائے گا تو کچھ کر نہیں پائیں گے دانے سوائی ہو جائے گی ان کے مطلب یہی تھا جو پوری بات چیت کا دو منٹ کی بات چیت کی میں نے یہ نہیں کہا کچھ کام نہیں کر رہے ہیں پولیس کو آلیڈی دیا گئے ہیں پولیس اور ادھکارے کو ٹھیک ہے پولیس اگر پولیس کو پورے آلیڈی کار ہے ٹھوکنے کا مارنے کا گولی مارنے کا کیوں نہیں مار رہی ہے ریپ اس کو کیوں نہیں مارتی گولی رو چودہ پندر ریپ ہو رہا ہے رو جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایم سی دیویدی صاحب آپ کب سواغت ہے میری سمجھے تو جو بات کہی جا رہی ہے سیونگ صاحب کے دورا وہ کوئی ریفرینوک این کانٹیکٹ اس کا صحیح نہیں ہے دیکھیں ورطمان میں تو سارا پولیس ڈسٹرک بی سٹیٹ کے کنٹرول اوورال کنٹرول میں ہے ہی اور اس میں نہیں کر رہی ہے تو تو ڈسٹرک بی سٹیٹ آئی ایس کے خلاف ہی جاتا ہے اگر ورطمان میں نہیں کر رہی ہے تو آئی ایس کے خلاف ہی جاتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ پولیس کمیسٹر پرنائلی کوئی نئی چیز نہیں ہے جب سے انگلینڈ میں ڈیڑھ سو ساتھ سے چل رہی ہے لنڈن میں اور جب انگریزوں نے یہاں بھی ممبئی اور مدراث اور کلکڑا میں بنائی تھی اور اس کے بعد جب اس کے یوگتہ دیکھی گئی تو ان نگروں میں بھی اب بڑھ رہی ہے اور قریب قریب 35-40 نگروں میں ہو چکی ہے ہمارے اس میں سپریم کورٹ نے آدیش کر دیا ہے کساب جو ریکمینڈیشن ہے سرد نیشنل پولیس کمیشن کی کساب ہر دس لاکھ سے زیادہ کے سکی میں ہونا چاہیے سپریم کورٹ آدیش کر دیا ہے اس کو بھی انگریمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو اگر اس کے یوگتہ نہیں تو بڑھ کے ہو رہی ہے نمبر ون اور نمبر ٹو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آدیش کا پالک نہیں کیا جا رہا ہے اب یہ بحث تو بیکار ہے کہ پولیس کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے نہیں کرتی ہے تو آئی ایس کے انڈر میں تو ہے سوری پرتاب جی تتھیاتمک بات اب کہہ رہے ہیں یا نہیں آپ ہی بتائیے آپ ایم سی دی پیدی جی تو اپنی بات کلیر رکھ دیئے آپ یہ بتائیے ایس ایس پی اور جلا دیکاری ایک پیدالا سسٹم کے تحت کام کرتے کے بعد ایک کوشن پروائیڈ کیا گیا ہے کوئی ڈائریکٹ سپر ویجن نہیں ہے ہم نہیں سوری پرتاب جی جو آم جنتہ جاننا چاہتی ہے سوری پرتاب جی جو آم جنتہ جاننا چاہی جو ایم سی دی ویڈی جی کا سوال ہے اگر یہ سفل نہ ہوتی تو کیسے دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا اس کا دائرہ تمام راجیوں میں تو بھئی آرے تو یہ تو راجے سکار کا نین ہے نا دائرہ اور جگہ بڑھ رہا ہے اس لیے ہم نکل کر کے اپنے ہاں کر لیں ممبئی میں اس کا اثر نہیں دیکھا اچھا آپ بتائیے ممبئی میں کیسا فل ہے ارے ممبئی میں تمام کھوکھار اپنا دی بھاگ دے تمام جو ڈان تھے سوری پرتاب جی ہم ڈان کی بات سنا کرتے تھے کہ ممبئی کے ڈان اب وہاں سے کلاکاروں کی خبر آتی ہے بس سارے ڈان تو اب ممبئی سے بھاگ گئے ممبئی کے کہاں بھاگ دے ہیں مڈان مجھے تو کوئی خبر نہیں دیکھتی کسی اکبار میں ارے آپ بتائیے اکبار میں خبر نہیں دیکھتی لیکن ممبئی کے اندر جتنا مافیا آج بھی ہے بھومی لینڈ گریبر آج بھی ہیں سب سائلنٹ طریقے سے سارا آپ دیکھو آپ پورے دیکھیں اگر آپ مجھے آپ تیس ہوڑا ہی ہے آپ سرکارت نینے میں نہ لے لے میرا کہنے کے مطلب ہے ہفتہ بسولی جو آج ہوتی ہے پوری ویوستہ ہاتھ میں دینے کے بعد پھر دیکھئے ہفتہ بسولی کی حوالات اپ دیکھیں چھوڑاں پہ ایم سی دوبیدی صاحب اس godtی اور بrowsتر ہو جائے گی سورپرت preguntas یہ کہہ رہے ہیں انہیں objection نہیں ہے انہیں objection نہیں لیکن اسریتی کریں اور بدتر ہو جائے گی سورپرت spoiler code یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس DC ریدیم کا بہت ڈائرے dont ہی اگر میں ان کے ڈائریک کٹروL میں تحصیل ہے اور یہ بھنایاں کی تحصیل میں کتنی زشوت چلتی ہے اور کتنی دریمانی ہوتی ہے اور کتنا قسان سرشان ہماری جنتا نے سنا آپ دونوں نے اپنا سمیہ دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ام سی دیویدی صاحب آپ کا اور سور پرتاب سنگھ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد دکھائیں گے یو پی میں بغدادی بریگٹ کہاں کہاں فیلی ہوئی ہے پردھان مطری نریندر موڈی جی اور موکھی مطری یوگی آدیت تینات جی کے سوچھ بھارت ابھیان کی انترگت گورکپور جنپت کو سوچھ اور ساپ بنائیں سنکلپ کریں نہ کھلے میں شانچ کریں گے اور نہ کرنے دیں گے سوچھتا ہی سیوہ سوچھ بھارت مشن گرامیڑ جنپت گورکپور نگر بنچائیس ٹی پی ایل کے سمچ سمبانی جنتہ کو نو برس تھی حادث کو کامنا ہے نگر کو سندر و سچ بنانے میں شہو کریں یہ رشتہ بشواس کا ہمیں نبھانا ہے خوشیوں کے پل جہاں ملے بس وہی ٹھکانا ہے سپنوں کو جب پنک ملے تو اڑتے جانا ہے PCC میں یہی ارادہ دل میں اٹھانا ہے شیب بالا جی کنسٹرکشن کمپنی فلاتز، ویلاز، پینٹھاؤسز اور کمرشل کمپیکسز ویالٹی کنسٹرکشن، بہترین ڈزائن آپ کے نیے پیارا سا گھر بنو رہے انفنیتی ورڈ گروپ پریزنس انفنیتی